السلام علیکم اکثر اور بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری ایج زیادہ ہوگی ہے اور کچھ ایسا استعمال کریں کہ ہماری خوبصورتی پہلی کی طرح برقرار رہے اگر آپ ساٹھ یا ستر کے درمیان کے ہوگئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہوگی جسم میں درد رہتا ہوگا ہڈیوں میں سے کڑکڑ کی آوازیں آتی ہوں گی کمزوری کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہوگئے تو آج میں ایسا نسخہ لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے جسم میں درد، بریڈ پریشر، کمزوری، تکاوت، اصابی کمزوری یعنی ہر طرح کے مسائل حال ہو جائیں گے تو آپ یہ ریمڈی صرف تین دن استعمال کریں اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں اگر جی میری آج کی ریمڈی آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس ریمڈی میں جو سب سے پہلے ہم چیز استعمال کریں گے وہ ہے پھول مکانوں کا استعمال پھول مکانوں کا استعمال کرتے ہوئے آج ہم یہ نسخہ بنائیں گے یہ پھول مکانیں ہم تقریباً لیں گے ایک کپ آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں پھول مکانوں کی بہت زیادہ فوائد ہیں ہر وقت تھکاوت رہتی ہو، کمزوری ہوتی ہو کسی بھی کام کرنے کو دل نہ کرتا ہو ہڈیوں میں سے اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تھوڑا سا بھی پیدل چلے تو تھکاوت ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ جسم میں کمزوری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں اور پھر اس کا ریزیل دیکھیں اب ہم پھول مکانوں کو روست کریں گے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے بلکل ہم سلو فلیم پر مکانوں کو ہلکا سا روست کریں گے اور برابر آپ اس طرح مکس کرتے رہیں تاکہ یہ جلے نا اس نسخے کے استعمال سے اگر دماغ کی کمزوری ہے نیند کم آتی ہے کمر میں درد رہتا ہے سستی ہوتی ہے یا چہرے پر جھوریاں ہو گئی ہیں اور نظر کی کمزوری ہو گئی ہیں تو اگر یہ ریمڈی آپ استعمال کرتے ہیں تو انچاللہ یہ پرابلم حل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے مکانوں کو ہلکا سا روست کر لیا ہے اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم مکانوں کو گرین کریں گے یعنی ہم مکمل فائن پورڈر بنا لیں گے یہ ہم نے مکانوں کا پورڈر بنا لیا ہے اب ہم اسی طرح پانچ سے سات عدد بادام کو ہلکا سا کوٹ لیں گے آپ دردرے سے بھی کوٹ کر ڈا سکتے ہیں لیکن ہم فائن پورڈر بنائیں گے بادام کھانے سے دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے مٹاپہ ختم ہوتا ہے کسی قسم کی سستی نہیں رہتی اب ہم اس ریمڈی کو بنانے کے لیے ایک گلاس دودھ لیں گے دودھ آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہم صرف ایک گلاس یوز کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین عدد خجور خجور کو روزانہ نہار پیٹ کھانے سے کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی سپیشلی دل کے مریضوں کے لیے خجور کے بے شمار فائدے بتائے جاتے ہیں اب ہم جو بادام کوٹ لیے تھے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ہم نے جو مکانوں کا پورڈر بنایا تھا وہ بھی ہم ایڈ کریں گے اور اب ہم برابر مکس کرتے رہیں گے تاکہ کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے یہ آج ہم جو ریمڈی بنا رہے ہیں یہ نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی بہتی فائدے مند ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کا جسم گروت میں ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ریمڈی بہتی فائدے مند ہے تو آپ یہ ریمڈی چھوٹوں کو دیں بڑوں کو دیں بزرگوں کو دیں ہر ایک کے لیے بہتی فائدے مند ہے اور سپیشلی جو پڑھائی کرنے والے بچے ہیں ان کے لیے یہ بہتی بیسٹ ہے یہ اب ہم گاڑا ہونے تک پکائیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اسی طرح مکس کرتے رہیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے اس میں مکھانوں کا پورڈر ڈالا ہے یہ پتیلے کی تیہ میں لگ سکتا ہے تو آپ اس طرح مکس کرتے رہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس دودھ کو ہم گاڑا ہونے تک پکائیں گے یعنی گاڑا ہونے میں یہ 5 سے 7 منٹ لگ جائیں گے یہ دودھ پینے میں اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ پی سکتا ہے اور اس کے بے شمار فائدے یعنی ہر قسم کے دردوں کے لیے ہمیشہ چھٹکارہ مل جائے گا اور ہر قسم کی کمزوری تکاوت خون کی کمی دور ہو جائے گی اور آپ کی چیرے کو خوبصورت بنائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کتنا گاڑا ہو گیا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور زبردست سا یہ نسخہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کا طریقہ استعمال بھی بہت آسان ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دودھ آپ بنا کر فریزر میں رکھ دیں اور تین دن اس کا استعمال کریں اور پھر اس کا ریزل دیکھیں آپ ایک گلاس دودھ میں چار چمچ ڈالیں ویسے تو میں نے اس میں کھجوریں ڈال دیئے ہیں اس سے کافیات تک مٹھا سو جاتی ہے لیکن اگر آپ مزید میٹھا پینا چاہیں تو آپ اس میں مصری یا ہنی ڈال سکتے ہیں اچھا جی اب میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بھی سمجھا دیتی ہوں کہ آپ جب کھانا کھائیں تو ایک گھنٹہ کے بعد آپ یہ ایک گلاس پی لیں پھر آپ کو بہت ہی اچھی نیند بھی آئے گی اور تمام مثال انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اگر یہ میری ریمیڈی آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پر اگر آپ نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ یہ کہیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میں اسی طرح کوکنگ کی ریسپی اور ریمیڈی شیئر کر دی رہوں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ